اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں شروع کی چھبیس آیتیں ہیں یہ ایک سورت ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیت حاصل کرو چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کورے مارو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لگتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطن ترس نہیں آنا چاہیے اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ مشرک مرد ہی اور مومنوں پر یہ زناکاری سے نکاح حرام تھارایا گیا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں اسی کوڑے مارو اور تم ان کی شہادت یعنی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ نافرمان ہیں مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور عورت سے سزا کو یہ شہر ٹالتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے بلا شبہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ یعنی اس کا شہر سچوں میں سے ہو تو اس پر یعنی عورت پر اللہ کا غزب ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضلہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت طوبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے بے شک جو لوگ بوتان گڑھ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا یہ تو سری بہتان ہے وہ اس الزام پر چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب وہ گواہی نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا استلقونہ بیالسنتکم وتقولون بیافواہکم ما لیس لکم بھی علمو وتحسبونہ حینا وهو عند اللہ عظیم جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنی موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں یا اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا اور اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ بہت بڑا جاننے والا خوب حکمت والا ہے بے شک جو لوگ یہ پسل کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ایمان والو تو تم شیطان کے قدموں کی اتباہ نہ کرو اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباہ کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے وَلَا يَعْتِ لِعُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتِ أَنْ يُوتُورِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَصْفَحُ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابتداروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان عامال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے اُس دن اللہ انہیں پورا پورا ان کے حساب و کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جان لے کے بے شک اللہ ہی واضح حق ہے خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما یقولون لہم مغفرت ورزق کریم خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیص لوگ ان کی بابت کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رسک ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کی شروع کی چھبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا مختصر خلاصہ یوں ہے کہ زنا کے حد کا بیان کیا گیا ہے زنا کے حد کا تذکرہ ہے کمارے اور شادی شدہ زانی مرد و زن کی سزا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے حدود نافذ کرنے میں ترس نہیں کھانا چاہیے تاکہ سماج کے اندر بہتری آ جائے سماج صدھر جائے لوگوں کی موجودگی میں حد قائم کرنے کا حکم ہے پھر اسی طرح بہتان جب لگایا جائے الزام لگایا جائے تو حد کیا ہے اسی کوڑے لگانا ہے اگر چار گواہ نہیں لاسکے تو اسی کوڑے مارے جائے پھر اسی طرح لعان کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا اور اس پر چار گواہ نہیں ہے اکیلا وہ گواہ ہے اس کے حالت کیا ہوگی کیسے اس سلسلے میں مسئلہ ہوگا تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا تفصیل کے ساتھ حمل لیں گے پھر اس کے بعد واقعہ افق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بنت صدیق پر الزام لگایا منافقوں نے کہ نعوذ باللہ غزوہ مریسی میں پیچھے کیوں رہ گئی ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان واقعہ کا بھی تذکرہ ہوگا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ لیں گے دس آیتیں اتری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صادق و مزدوق کی بیوی صدیقہ بنت صدیق کے لیے ساتو آسمان کے اوپر سے برات نازل کی اور کہا کہ یہ پاکدامن عورت ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر چونسٹھ آیتیں ہیں سورہ نور ان تین سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کے اندر عورتوں کے مسائل خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار سورہ نور سورہ نمبر چوبیس اور سورہ احضاب سورہ نمبر تیس ان تینوں سورتوں میں عورتوں کے مسائل خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں اس لئے اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو خاص طور پر ان تینوں سورتیں یاد دلا دیں ان کے احکامات یاد دلائیں اس میں بہت سارے احکامات عورتوں کے متعلق ہیں آیت نمبر ایک اور دو پہ غور کیجئے زنا کی حد کا بیان ہے کہ کمارے مرد زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والی مرد اگر کمارے ہیں شادی شدہ نہیں ہیں تو سو کڑے لگائے جائیں لیکن اگر شادی شدہ ہے تو سنگ سار کر کے ختم کر دیا جائے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے بیوی کے رہتے ہوئے غلط کام کر رہا ہے اگر دنیا کے اندر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو زناکاری کم ہوگی بڑھ جائے گی یا اتنی ہی رہے گی یقیناً زناکاری کم ہوگی اگر کوئی شادی شدہ بلتکار کرے گا زنا کرے گا ریپ کرے گا تو اس کو سولی پلٹکا دیا جائے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے مارا جائے تاکہ دوسرے لوگ برائی کرنے سے بچیں تو اسلام نے سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے قرآن نے سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے اندر امن و شانتی لانے کی کوشش کی ہے دنیا کے اندر یہی ایک قانون ایسا ہے جس سے بلتکاری پر کاری ضرب پڑے گی اور لوگ زنا کے طرف نہیں آئیں گے جب یہ قانون نافذ ہو جائے تو وہاں شانتی ہی شانتی رہے گی لیکن جو لوگ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کرنا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 1676 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے جو یہ گواہی دیتا ہو معبود ورحق صرف اکیلہ اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تین چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے شادی شدہ زناکار پھر اسی طرح کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا یا دین کو چھوڑ دینے والا مرتد ہو جانے والا اور جماعت سے الگ ہو جانے والا پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ حدود نافذ کرنے میں ترس مت کھاؤ ترس کھاؤ گے تو سماج خراب ہو جائے گا ایک حدیث بغور کریں سنن آبی دعوت کتاب الحدود کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 4376 صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں حدود کو معاف کر دو اور جب میرے پاس حد کا کوئی معاملہ آئے گا حد کو نافذ کرنا یقیناً واجب ہو جائے گا لوگوں کی موجودگی میں حد کو نافذ کرو بدقسمتی سے آج کل اگر اس قانون پر عمل کیا جا رہا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ سراسر جہالت ہے اور احکام الہی کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے وہ لوگوں کو اپنی زبان بن رکھنی چاہیے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی فطرت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کس چیز کی سزا کیا ہے اگر اس سزا کو نافذ کیا جائے تو انسان جل اڑتا ہے تڑک اڑتا ہے اور انسانی حقوق کے خلاف کہتا ہے یہ انسان کی نادانی ہے سراسر اس کی جہالت ہے آگے آیت نمبر چارہ پانچ بغور کیجئے حد قضف کا بھی آنے قضف کہتے ہیں الزام لگانا تحمت لگانا کسی پر الزام لگا دیا فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر چلنا ہے تو چار گواہ ہونا ضروری ہے اور گواہ بھی اس صورت میں ہو کہ وہ اس حالت میں دیکھے جس طریقے سے سرمدانی میں سلائی جاتی ہے جس طریقے سے کوئے میں ڈول ڈالا جاتا ہے اس حالت میں چار لوگ دیکھنی چاہیے اگر کوئی آدمی کسی بھولی بھالی عورت پر الزام لگاتا ہے سیدھے سادھے انسان پر الزام لگاتا ہے اور وہ چار گواہ نہیں لاسکتا تو اس کی حالت کیا ہوگی اسی کوڑے لگائے جائیں نمبر ایک نمبر دو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی نمبر تین یہ بدکدار قرار دیا جائے گا ہاں اگر اس نے توبہ کر لی اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر چھے سے دس کے درمیان لعان کا حکم ہے لعان کا بیان ہے لعان اسے کہتے ہیں کہ میاں بی بی اپنے اوپر لانت بھیجتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بی بی کو کسی غیر امرد کے ساتھ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا چار گواہ موجود نہیں ہے یہ خود ہی گواہی دے رہا ہے اسلام نے اس کا حق نکالا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ گواہی کیسے مانی جائے گی تو کہا گیا کہ چار بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے پانچی بھی بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لانت اور عورت سے یہ سزا ختم ہو جائے گی عورت چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ بلا شبہ وہ جھوٹوں میں سے ہے اور پانچی بھی مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لانت تو یہ لیانیں اور اس طریقے سے میاں بھی بھی الگ ہو جائیں گے اور حد جو ہے اس عورت سے ساکت ہو جائے گی اب آگے دیکھیں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بیس کے درمیان دس آیتوں میں صدیقہ بنت صدیق صادق و مزدوق کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں یہ دس آیتیں انہی کی برات میں نازل ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے پانچ ہجری میں غزوہ مریسی غزوہ مستلق سے واپسی کے بعد جو مدینہ کے قریب تھا وہاں پڑاو ڈالے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہاں سے چلے مدینہ آ رہے تھے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا وہ اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لئے گئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی اوٹنی میں موجود ہیں اوٹنی ہکانے والے اوٹنی کو لے کر آ گئے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا ارے قافلے والے تو جا چکے ہیں تو جہاں پر ان کی اوٹنی تھی پہلے بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر وہ آ کے بیٹھ گئیں صفوان بن معطل صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ سب سے اخیر میں آتے تاکہ جو چیزیں چھوڑ گئیں ہیں اس کو لے کر چلے آتے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوں نے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا تو جیسے ہی دیکھا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اس کے بعد اپنی اوٹنی آگے بڑھائی ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوٹنی پر سوار ہو گئی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قافلے سے جاملے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبیع بن سلول نے جب یہ دیکھا کہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس نے اُڑا دیا اور کہا کیوں پیچھے رہ گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے کچھ مسلمان بھولے بھالے سیدھے سادھے بھی اس کے جھاسے میں آگئے اور سیدھے سادھے لوگ ویسے بھی جھاسے میں آ جاتے ہیں اس میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمنا بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طریقے سے مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چند مسلمان تھے جو عبداللہ بن عبیع بن سلول منافقوں کے سردار کے جھاسے میں آگئے تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کیوں یہ پیچھے رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک الگ تھلگ رہے کیا گزری کس طریقے سے آپ پر گزری سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ایک مہینے تک الگ تھلگ کیوں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو الزام لگا ہے کیا وہ صحیح ہے کیا وہ غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات کیوں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا جانکاری نہیں تھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک پریشاند ہے کیونکہ یہ ڈاریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگا تھا اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تحمت لگانے کی کوشش کی تھی وہ منافقوں کا سردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشاند ہے کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے سعی بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4750 اسی طریقے سے مسند احمد جن نمبر 4 صفحہ نمبر 194 سے 197 تک ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے وہ اپنے ماں کے آن چلی گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی تھی وہاں جاتے حال چال پوچھتے اور اشارے اشارے میں بات کرتے کی فتی کم کیا حالت ہے ان کی اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی بیچاری کی رو رو کے پریشان تھی افسوس کر رہی تھی ایک مہینے تک پریشان نہیں وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں سچ کہوں گی تو لوگ نہیں مانیں گے اگر میں جھوٹ بولوں گی تو غلط ہو جائے گا میں وہی کہوں گی وہی جملہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيل صبر کرنا یہی بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے لوگوں سے پوچھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہے ان کا اخلاق کیسا ہے بریرہ سے پوچھ لیا کہا بریرہ یہ بتاؤ کیا کچھ پایا عائشہ میں کہا وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں اتنی سیدھی سادھی ہیں کہ جب روٹی پکانے کیلئے بیٹھتی تو وہ سو جاتی اتنی بھولی بھالی بیچاری بھولی بھالی وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال روروں کے برا ہو گیا بلاخر ایک مہینے کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دس آیتیں نازل فرمائی اور ساتوں آسمان کے اوپر سے صدیقہ بنت صدیق کے لیے صادق و مصدوق کی بیوی کے لیے ہم مومنوں کی ماں کے لیے برات نازل فرمائی جو قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی کہ وہ پاکدامن عورت ہے کسی مرد کے ساتھ نوز باللہ ان کا کوئی بھی چکر نہیں تھا منافقوں نے غلط الزام لگایا تھا الزام غلط ثابت ہوا نیک لوگوں کو چاہیے کہ ایسے غلط الزام میں شامل نہ ہو اس لئے ہمیں اور آپ کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں چند آیتیں اتار دی چند آیتیں نازل فرمائی جو قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا وہ بیچارے غریب آدمی تھے ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرتے تھے اب کہا قسم کھا لیا کہ میں خرچ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری سورہ نور سورہ نمبر چھوڑیس آیت نمبر بائیس مالداروں کو کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرمائے تو فوراں کہا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تو چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے تو دیکھئے پہلے کی لوگ کیسے تھے قرآن کے آیت اتری سب کچھ بھول گئے گلا شکوا ختم کر لیا اور جو انہوں نے قسم کھائی تھی قسم کا کفار آدھا کیا اور اس کے بعد مستہ بن اساسہ پر مال خرچ کرنے لگے آج کل کوئی ہماری بیٹی پر الزام لگائے تحمت لگائے تو ہم اور آپ زندگی پر اس سے بات نہیں کریں گے اپنا مال خرچ نہیں کریں گے ارے ہماری بلی ہم کوئی میاں ہمارے برتن میں کھایا اسی میں چھید کر دیا لیکن صحابے کرام ایسے تھے ماف کرتے تھے اس لئے ناظرین اکرام ماف کرنا سیکھئے چند دن کی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تحمت لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے بیچاری کو کچھ نہیں معلوم لیکن لوگ الزام لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد کہا گیا نیک مرد نیک عورتوں کے لئے برے مرد بری عورتوں کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جو اچھے ہیں بخشش و بہترین روزی کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اخلاق کو درست کر دے سماج کی برائی اور سوسائٹی کی برائی کو ختم کرنے کے اللہ توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ورنبینا محمد وعالی وصحاب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ